بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جوانی کی دہلیز اور فطری سکون دین اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے با حسن و خوبی پورا کرتا ہے بلکہ زندگی کے تمام عمر کے لئے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اس نے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتلا دی نکاح اور بیوی سے جمع ہم بستری شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ اب جائشو نسل کا سبب ہے پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا یہ بھی ہمیں بتلا دیا آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے اللہ نے ہمیں کفر و ظلالت سے نجات دے کر ایمان و ہدایت کی توفیق بخشی ہے ہمیں ہمیشہ اپنا قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا ہے کہ کہیں کوئی گلتی تو نہیں ہو رہی ہے ہر قدم فونک فونک کر اٹھانا ہے پائدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لئے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے اسلام نے شریک حیات بنانے کے لئے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پہ فساد و بگاڑ کا انصر ختم ہو جاتا ہے اور گھر سے لے کر سماج تک ایک صالح معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے نکاح ہم بستری زمان نکاح کر کے دو اجنبی آپسی پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت ان کا اور اپنائیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں پاکیزہ تعلق یعنی عقد نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے گویا دونوں ایک جان دو قالب ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے میاں بیوی کے جنسی ملاب کو عربی میں جیماں اور اردو میں ہم بستری سے تابیر کرتے ہیں جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے اسی طرح جیماں ہم بستری کے بھی ساتھ ستر رہنماں اصول دیئے ہیں ان اصولوں کے جانکاری ہر مسلم مرد و خاتون پر ضروری ہے یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کرنے سے لڑکا انگا پیدا ہوگا اللہ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جمع کریں کر سکتے ہیں شوہر کے لئے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا حرام ہے چنانچہ اس بات کو اللہ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے اللہ کا فرمان ہے آپ سے حیث پیریڈ کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہاں گندگی ہے حالت حیث میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہاں پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ ہاں جب وہاں پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ حیث کی حالت میں بیوی سے زیمہ نہ کرو اور جب حیث سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے ہم بستری زیمہ کرو جس جگہ زیمہ کرنے کی اجازت دی ہے حیث اگلی شرمگاہ سے آتا ہے حیث کا خون آنے تک زیمہ کرنا منع ہے اور جب حیث بند ہو جائے تو اسی جگہ زیمہ کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا آج کے پورے پر فتن دور میں میاں بیوی کو اسلام کی یہ بات جاننی چاہیے اور اسے ہی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے جو لوگ فہش ویڈیوز دیکھ کر غلط طریقے سے منی خارج کرتے ہیں اس کی زندگی سے حیاء نکل جاتی ہے لمحا بلمحا بے حیائی کی راہ چلنے لگتا ہے یاد رکھیں بیوی سے اسلامی طریقے سے جمہ کرنا بھی بائی سے ثواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور بیوی سے جمہ کرتے ہوئے تمہارے حضو پہ صدقہ ہے صحابہ اقرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی عجر ملتا ہے آپ نے فرمایا بتاؤ اگر یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے اس کا گناہ ہوتا اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لئے عجر ہے ہم بستری کے چند آداب و مسائل نمبر ایک ہم بستری کی نیت بیوی سے ہم بستری جسم بیوی سے ہم بستری جمہ عفت و عصمت کی حفاظت افجائش و نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہی ہو ایسی صورت میں اللہ نہ صرف ہم بستری پہ عجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی و اخروی برکتوں سے نوازے گا نمبر ٹو ہم بستری کی دعا ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے اے اللہ ہمیں شیطان سے علاہدہ محفوظ رکھ اور تو جو اولاد ہمیں انعائیت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا نمبر ٹین ہم بستری کی جگہ ہم بستری کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو اور جمع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنا ہونا آپس میں جائز ہے جس حدیث میں مذکور ہے کی جمع کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاہق ہوتی ہے اسے شیخ البانی نے موجو حدیث قرار دیا ہے نمبر ٹین ہیس کی حالت میں ہم بستری کرنے کا گناہ اور کفارہ بحالت احرام اور بحالت روزہ زمہ ممنوع منع ہے باقی دن و رات کے کسی حصے میں زمہ کر سکتے ہیں حالت حیث اور حالت نفاس میں صرف زمہ کرنا منع ہے مگر زمہ کے علاوہ بیوی سے لجت اندوز ہونا جائز ہے اگر کسی نے حیث کی حالت میں ہم بستری کر لیا تو ایک دینار یا نصف دینا صدقہ کرنا ہوگا ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر معصیت گناہ کا ارتکاب نہ کرے یہی حکم نفاس کی حالت میں ہم بستری کا ہے البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحضہ سے جمع کرنا جائز ہے نمبر پانچ حمل کے دوران دوران حمل بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے تاہم شوہر کو اس حالت میں ہمیشہ بیوی کی نصیات صحت اور آرام کا خیال لکھنا چاہیے حمل کی مشقت بہت سخت ہے قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے اس لئے بعض حالات ڈاکٹر اس دوران ہم بستری کرنے سے شوہر کو منع کرتے ہیں لہٰذا اس سلسلے میں طبی مشورے پر عمل کیا جائے خصوصاً حمل کے آخری ایام کافی دشوار گزار ہوتے ہیں ان دنوں ہم بستری کرنا پرخطر ثابت ہو سکتا ہے نمبر سکس ہم بستری کے لئے جن سے قوت والی دوائی کا استعمال کرنا کیسا ہے ہم بستری سے پہلے شہوت پھڑکانے کے لئے جن سے قوت والی آدیویات دوائی کا استعمال جسم کے لئے نقصان دے ہے لہٰذا اس چیز سے بچا کریں ہاں کسی آدمی میں جن سے کمزوری ہو تو ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے نمبر سات ہم بستری کے لئے جائز قیفیت بیوی کی اگلی شرمگاہ میں زمہ کرنا حیث و نفاظ سے پاکی کی حالت میں جائز ہے اور ہم بستری کرنے کے لئے بیوی سے بوس و کنار ہونا خوش طبعی کرنا ہم بستری کے لئے تیار کرنے کے واسطے ازائے بدن بس شمیل شمر شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے پھر اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کے لئے جو قیفیت و حیت اختیار کی جائے تمام قیفیت جائز ہے یاد رہے جمعہ ہم بستری کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے نمبر آٹھ شرمگاہ کو چھونا اور دیکھنا کیسا ہے شرم شوہر کے لئے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے اسی طرح بیوی کے لئے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی درد کوئی حرج نہیں ہے مگر اسے چومنا اور موہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے ان دو باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا اور موہ سیکس اورل سیکس کرنا سراپا بے حیائی ہے اور سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متدد جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیائی لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے مومن ہر کام میں حیاء کا پہلو مد نظر رکھتا ہے دسوہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں زمہ کرنا زمہ کرنے کا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون لانتی ہے لہذا کوئی مسلمان لانتی کام کر کے خود کو کہر الہی کا سزاوار نہ بنائے کسی سے ایسا گھنونا کام سرزد ہو گیا ہو تو وہ فورا اللہ سے توبہ کر کے گناہ ماف ہو جاتا ہے سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے نمبر گیارہ پھر سے ہم بستری کیسے کریں ایک ہی رات میں دوبارہ زمہ پھر سے ہم بستری کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے بغیر وضو کے بھی دوبارہ زمہ یا ہم جنابت غسل ذکر واسکار مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت ومرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے منی کا انجال ہو یا نہ ہو حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس نماز کے واسطے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر وقت پہ نماز پڑھ سکے حالات جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے مگر ذکر واسکار دعا و سلام کام کاج بات چیت کھانا پینا سب جائز ہے حتیٰ کی سہری بھی کر سکتے ہیں نمبر تھرٹین ہم بستری کی حالت میں آزان کا جواب کیسے دیں جب زیمہ ہم بستری کی حالت میں آزان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں تاہم اس سے جلد فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کریں یاد رہے آزان سننے کے بعد بھی کوتاہی اور نماز سے غافلت ہے جہاں تک آزان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں بلکہ فرض کفایہ اور بڑے عجر و ثواب کا حامل ہے اس لئے میاں بیوی سے بات چیت یا بوس و کنار کے دوران جواب دینا چاہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں لیکن جیما ہم بستری کے وقت ازان کا جواب دینے سے غلمہ نے منع کیا ہے جب اس حمل سے فارغ ہو جائیں تو بقیہ کلمات کا جواب دے سکتے ہیں نمبر فورٹین منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا کیسا ہے اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جیما کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے شوکیہ ایسا کرنے سے بہر صورت بچنا چاہیے کیونکہ نکاح کا اہم مقصد اب جائش نسل ہے نمبر فپتین ہم بستری کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا کیسا ہے میاں بیوی کی خلوت اور جیما ہم بستری کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بے حیائی کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے اس بات سے ان بے حیائی وں کو نصیحت لینا چاہیے جو جیما ہم بستری کی تصویر یا ویڈیو بناتے ہیں پھر اسے لوگوں میں فیلاتے ہیں نوز باللہ کتنے ملعون ہیں فہش ویڈیوز بنانے فیلانے اور دیکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرمان ہے میری تمام امت وہ ماف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیا گناہ کرتے ہیں ال نیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے باوجود کی اللہ تعالی نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے اے فلان میں نے رات فلان فلان برا برا کام کیا تھا رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ نہیں کیا جائے گا ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور فاران اسلام چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم